دوستو ہمارے چینل ناعت عابد نیندی کو ڈائک اور سسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی سمائیں سب سے پہلے کہیں آپ تمام حضرات کا شکر ادا کرنا چاہیں گے اور تمام حضرات میں یہ دعا ہو ہو کہ اللہ حضرات جدد بڑھے آپ تمام کو جزائر سمید دے کہ آپ حضرات آئیں کہ آپ حضرات کے محنت اور کامش گشن سے آج کا یہ پرگرام اس انجام تک تغوط سکا اور مجھے امید ہے آپ تمام حضرات سے کہ یقیناً اخیر تک آپ تمام حضرات ہمارا ساتھ دیں گے دیں گے ناً اشاء اللہ جو جو اخیر تک ہمارا ساتھ دیں گے وہ ہاتھ اٹھا جا کے بتا جاتے اخیر تک ہمارا ساتھ دیں گے تو بھاگیں گے تو نہیں پکہ ہے نہیں تو میرے بزر بزروں جوانوں مجھ سے آج یہ کہا گیا کہ میں آپ کے سامنے میں سیرت سیدن بشر کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا مجھ سے یہ کہا گیا کہ میں آپ کے سامنے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا لیکن میرے دوست دو میں عنوان کھن کر خیرانی پریشان ہو جاتا ہوں کیونکہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے یہ موضوع اتنا بڑا ہے یہ موضوع اتنا بڑا سمندر ہے یہ موضوع اتنا بڑا بہرے پہ پڑا ہے کہ جس کے کنارے سے دوسرے ساہی تک کوئی آج تک مائی کا لان چاہی نہیں سکتا چاہ جائے کہ کوئی میرے جیسا تعلیم ہوئی تک کوئی میرے جیسا تعلیم ہوئی تک میرے دوستوں میں تو کہا کرتا ہوں گا کہ میں تو تو نہ کوئی صدیت نہ عجیبی نہ واعی نہ شائعی نہ مبلیت نہ مفتیت نہ محبیت نہ مصنیت میں تو تو ان علماء دوبن کے جوتوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا رضا کا ورکر کنوکر چاکر کارکن خادم ہوں میرے زبان میں تو اتنی طاقتوں حیمتوں صفتوں قوت اور بھورت نہیں کہ میں نبی کی شاہوں کا معقہ ہوں مراجِ عجیدد کا سلام کنسا میں دوستوں میں تو کہا کرتا ہوں کہ اندازِ فاروقی شہید رشد اللہ میں کہ ایک شاعر نے اللہ اللہ کے نبی کی صورت پر اللہ کے نبی کی عظمت و رحمت و محبت پر اللہ کے نبی کی تقدس و نامس و رسالہ شریعت صدا تک بڑالت دیانت پر دس ہزار سے زیادہ اشعار نعتے نظمے جسموں بھیرا لکھئے لیکن جب اس کی عمر ستر برس پہنچی تو اس نے سمجھا کہ میرے رسال کا برہ پر قریب ہے اس نے اپنا سارا قرام لپا کر اپنے سامنے ٹیور پر رکھا اور اسی قرام سے مخاطر ہو کر اللہ کے پیغمیٹر کو اپنے اتنے سمزروت مخیون میں لا کر ہاتھ پان کر چھک کر اعتراف و شکست کرتے ہوئے اس نے زندگی کا آخری شیر لکھا اور اس نے روح روح دی کہ آقا میں نے چالیس برس آپ کی سیرت و صورت ہو لکھا آقا میں نے چالیس برس آپ کی عزمت و رفات و منقبت کو لکھا لیکن آقا اللہ منہ کو روح مگر میں آپ کی سیرت رہر حدا نہیں سکتا زندگی کا آخر شیر لکھا اس نے اعتراف شکست کیا کہ آقا تھکی ہے فکر غصا آقا تھکی ہے فکر غصا مدح باپی ہے قلم ہے باب لپا مدح باپی ہے ورک تمام ہوا مدح باپی ہے تمام رور لکھا مدح باپی ہے تو میرے دوست دو میں اس نفی کا شان اس نفی کا مقام میں تو کہا کرتا ہوں کہ میری زبان میں تو اتنی طاقتوں حمدوں ثبتوں خوبتوں جھڑت نہیں کہ میں نفی کی شانوں کا محق کروں بڑا جے عقیدت کا سلام کر سکھوں میں تو کہا کرتا ہوں کہ میری مثال تو بازار مصر کی اسی بھڑیا گیا ہے کہ جس کے سر پر کپاس کی گیٹری تھی اور وہ مصر کی بازار میں کھڑی تھی اسی کی نظر پڑی تھی تو پوچھا اممہ خیریہ کہ کیسے آئی ہو کیا کرنے آئی ہو کیا لینے آئی ہو کہ بیٹا سنا ہے کیا بازار میں یوسف بک رہا ہے اور میں یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں تو اس ناجلان نے کہا کہ امہاں دیکھنے کل ماری تو نہیں گئی دیوانی تو نہیں ہوگا یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں نباز کی گیٹری کے پر لے وہ تو تو حسن کا پیکر ہے ممبا ہے ماما ہے ملجا ہے محبر ہے مرکز ہے وہ تو تو حسینوں کا قائد محبر ہے استدا ہے پیشگاہ امام ہے سیدہ سردار ہے سردار ہے وہ ہی بنا کمپریمنٹ نہیں ہے کہ تجھے کپاس کے گیٹری کے پدلے نہیں ہے وہاں تو بڑے بڑے سوداد ہیں بڑے 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 پاری بڑے بڑے سہزادیں کھڑے ہیں یوسف کو بولے جائے گے تو ہاتھ ملجی رہ جائے گے جا اپنا وقت خراب نہ کر جا کے گھرک کا کام باج کر یوسف کا خریدنا تیری بھلکی بات نہیں ہے تو زمبا نے رو کر کہا اپنے آنکھوں میں آنسو کی لڑی پھرو کر کہا کہ بیٹا پتا تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے بسمی بابا ہے لیکن شان تک کتار میں اس لیے قریب ہوئی کہ یوسف میں آنے لے یوسف میں آنے لے اور قیامت کے دن یوسف کے چاہنے بالوں میں میرا کام تو آ جائے سبحان اللہ دوستو تو بات میری بھی وہی ہے کہ میں اللہ کے نبی کی سیرت اللہ کے نبی کی عزمت اللہ کے نبی کی عزمت و رفات و مقبر اللہ کے نبی کی تقدس و ناموس و رسالت شریعت صداقت عدالت زیانت جرد سجاعت سخاوت عفت عزمت رحمت جلال جمال کمال اتوار عدال اتوار افعال اعمال اور اندار تو تجلیات تو بیان کر نہیں کر سکتا لیکن میرے بھی ٹوٹے ٹھوٹے جولوں سے میرا نام نہیں نبی کے مدف سے آؤں کے لسٹن تو آج میرے دوستو تو میں تو کہاں کرتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت نگاری کو جب شروع کرنا چاہتا ہوں بری توجہ میری طرف سے ہے کہ میں جب اس نبی کی سیرت نگاری کو جب شروع کرنا چاہتا ہوں میں جب اس نبی کی سیرت دا سمندر کے ذہنوں میں مأرک پیلتا ہوں میں تو سوچوں کے سمندر میں لڑھ جاتا ہوں میں تو سوچوں کے سمندر میں مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتداب کہاں سے کرو سورت کی ابتداب کہاں سے کرو عظمت اور رکھاتوں بندوبت کی ابتداب کہاں سے کرو کیوںолнہ Texter responds ... میں نے تو تاریخ اس یارعنا پر لیا ہے میں نے تو لیمائر روایات وہ دیکھا ہے میں تو احادیث یہ بڑا ہے میرے گھنبر کا سرمان ہے کن تن نبی کیوں آدم و بین الماری مبین حضور فرماتے ہیں نروز وقت کبھی نبی تھا جب آدم مٹھی اور پانے کے ترمیان تھے تو پشن پشن سوالو مذہب بتاؤ کہ میں اس نبی کی صیرت دیبتی در کہاں سے کروں جو مٹھی سے سے پہلے ہیں پانی سے سے پہلے ہیں زمین و زمان سے پہلے ہیں ہر کشان سے پہلے ہیں سارے چہاں سے پہلے ہیں سبحان اللہ دوستو میں نروز نبی کی صیرت دیبتی دا کمہ سے کروں جو پوری کائناتی عرض و سما سے مجھے پہلے در آتا ہے تو پھر میں کیوں نہ نہ ہو کہ اس نبی کی صیرت اس نبی کی صورت اس نبی کی عدمت و رخورت و مقبت کا نوزل شروع کرنے کے لیے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم اربان میں جانا پڑتا ہے عالم اربان میں جا کر جب میں نظر قائم سے دیکھتا ہوں تو وعی زمین اللہ وحیسایز اللہ مجھے انہوں نے نبی کی علمت کے در کے پیستے نظر آتے ہیں ان سے بھی ایک قدم اور آگے چل چل میں عالمِ عربان سے نکل کر عالمِ دنیا میں آجاؤں میں عالمِ دنیا کے ہر تروں دیوار پر ہر سہرہ بازار پر ہر نمبروں مرنان پر ہر کتادہ اور خرق پر ہر کلملے نوڈ پر ہر زمان کی چوچ پر ہر پڑی مڈے کی اولان پر ہر پتر کی چٹھان پر ہر مچنی کی سمار پر مجھے انہوں نے نبی کی پرودہ سلام کے کمانے دہر آتے ہیں میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں بے تمہارا چاہوں تو سو نبی کی علمت میں دن کے بستے نظر آتے ہیں میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں میں بے تم مکدیس میں چاہوں تو سو نبی کی علمت میں دن کے بستے نظر آتے ہیں میں بیتے مامور پر دیکھوں تو سو نبی کی علمت میں دن کے بستے نظر آتے ہیں میں بیتے قصت پر دیکھوں تو آسو نبی کی اجمت کے دن کے بستے نظر آتے ہیں میں انجیل کا آورات کھلوں اسی پینکبر کا اخترام نظر آتا ہے میں زمارع کے ساتھ کھولوں اسی پینکبر کا شام نظر آتا ہے میں قرآن کی آیت پڑھوں اسی پینکبر کا اخلاق نظر آتا ہے میں اُس سے بھی ایک قدم دور آگے چل چل سبحان اللہ موسیقی موسیقی میرے دوستو اللہ کے پیغمبر کی شان کی اللہ کے پیغمبر کی مقام کی اللہ کے نبی کی عزمت و رفات و منقبت میرے دوستو میں تو کہا کرتا ہوں میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کا شان میرے جیسے تفل مقتب کا بھولی زبان کیا کرے گئے جس کے لئے اترا ہوا آسمان تیس پاڑے کریں گے اگر آپ لوگوں کے اجازت ہے تو اجازت بتا تمہیں ایک دو بات مولانا فاری طیب چاہت اللہ علیہ اپنی مقتباہ کو لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے بھی اپنے محبوب کی مدہ سرائی کے لئے قلم اٹھایا نہ تو الہند کی علیف سے لے کر وہ الناس کی سین تک ٹائس پرس لگے تو اور میں ایک رات میں کیسے حقہ کر سکتا ہے کوئی اور ہولا ہولا جو حلوے کی ایک پلیٹ پہ حقہ داتا دیتا ہے جو ریوڑیوں چلیویوں پہ حقہ داتا دیتا ہے جو شیلڑیوں پہ حقہ داتا دیتا ہے ارے علماء دیبند ترقہ تو حقیدہ اور مزاج اور سین پر ہی ہے کہ پوری زندگی نبی کے نام پہ لٹا دو اور اپنی جان بھی نبی کے نام پہ خبال کر دو تو تب بھی نبی کے پیاؤ کے چھنٹے کے تلوے کے مٹی کے سرے گھر نہ پتا نہیں کر سکتا سبحان اللہ میرے بزرگ آپ سمجھ رہے ہیں کہ تفرت بازی کی بات ہو رہی ہے یہ میرے بزرگ آپ کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے صحیح اقائد کو بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں حد تک کوشش کروں گا کہ تفرتے کی بات نہ کی جائے لیکن آپ کا اسلام محمود ہے تو کہتے ہیں نا کہ مجھے رہزموں سے قلعہ نہیں تینی رہ رہی کا سوال ہے اس لئے میرے بزرگ آپ حضرت برات آخر تک ہمارے ساتھ دیں آپ جب یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ تیمتی بات یہاں سے لے کے جائیں گے اور آپ کا ایسا محسوس ہوگا ہم یہاں سے کچھ لے کر کے گئے ہیں تو میرے بزرگوں کو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں یہ تو نبی کو اپنا بھائی سمجھنے ہیں یہ تو نبی کو اپنے پڑاور سمجھنے ہیں یہ تو نبی کو اپنے جیسا خم بشر کے ہوتے ہیں میں ان سے کہنا جاتا ہوں کہ آج اولمارے اپنے سٹیج سے عقیدہ سہل کے جا اور ہم اللہ کو بھی بیٹا اس کے قرارہ کارک بھی بیٹا کہ کون ابو جہل کی اولاد ہے جن ہون نبی کو اپنے جیسا کہے ہیں موسیقی 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 کہہ دیجئے بلد آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم یقیدہ بتائیے اور پوری دنیا کو جا کر سنائیے کہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں ہے نبی آپ کیوں اور میرے جیسا نہیں ہے کیوں آپ اور میں پیدا ہوں تو گھر میں بد بہت میرا نبی پیدا ہوں تو گھر میں خوش بہت تو گھر میں آپ پیدا ہوں تو گھر میں مت ہوا ہے میرا نبی پیدا ہوں تو گھر میں خوش بہت تو گھر میں پیدا ہوں تو دائی کی ضرورت مرے میرا نبی پیدا ہوں تو نام مابا پر رکھے میرا نبی پیدا ہوں نام بھی عشق خدا رکھے میرا نبی پیدا ہوں تو گھر میں خوش بہت میرا نبی پیدا ہوں کائنات میں سن لڑھا ہو تو نام مابا پر رکھے میرا نبی پیدا ہوں نام بھی عشق خدا رکھے تو اور میں چلے تو پسینے سے بد ہوا ہے میرا نبی چلے پسینے سے خوش بہا ہے تو اور میں چلے تو صرف آگے لے کے میرا نبی چلے آگے پیچھے لے کے تو اور میں چلے تو تیرا اور میرا سایا ہو میرا نبی چلے میرا نبی کا سایا نہ ہو تاکہ کسی کا کام میرے نبی کے سائوں پر آجا جائے سبحان اللہ دوستو یہ میرے نبی کی شان ہے کہ ساری بھائی کی سفنبر بھی کرتا ہوتا اگر میرے نبی بھی ایک سنت کی توسر کمنا چاہے تو نہیں کر سکتا چہرے انور کو دور کی باب آپ کے جوتے کی تاریخ سے ہی سکتا مجھے زیادہ وقت نہیں لیا گیا پندرے منٹ کا وقت کیا گیا ہے کیونکہ اصل جس خطیب کو اب حضرت رسولہ ہے وہ آپ سبھی چاندے ہیں کیونکہ ہمارے ترمیان اس وقت موجود ہیں اور انہیں کہے ہیں آپ لوگ منتظر ہیں تو بہت ہی جلد آپ حضرت کے سامنے وہ خطیب پیائیں گے اور انشاءاللہ ان کے نصاحب والیہ سے آپ لوگ مستفیز ہوں گے میں تو یوں ہی جملے مطاریزہ کے طور پر آپ کے درمیان خائل ہو رہے ہیں بچ تس سات منٹ کا وقت اور ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد میں اپنی جگہ لگا تو میرے دوستو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا شاہر ہے اللہ کے نبی کا مقاب تو میں کہتا ہوں کہ جو سب سے عالی ہے جو سب سے عالی ہے اس نبی کا سیرت میں کیسے بیان کرتا ہوں اور اتنا عالی ہے اتنا عالی ہے کہ حضور جس شہر میں آگئے اس شہر کو عالی بنا دیا حضور جس مقام پہ آگئے اس مقام پہ بنا دیا حضور جس گلی سے بھلے اس گلی کو عالی بنا دیا حضور جس خاندان پہ آگئے اس خاندان کو عالی بنا دیا وہ پیغمبر جس کے آنے سے دنوں کو زہارہ ملا وہ پیغمبر جس کے آنے سے عرش کو مرتبہ ملا وہ پیغمبر جس کے آنے سے فرش کو مرتبہ ملا وہ پیغمبر جس کے آنے سے ڈرختوں کو مرز کیا منع ہے اس پیغمبر کے قدموں میں جب شدید آیا وہ سب سے دعلا ہو گیا عثمان آیا وہ سب سے دعلا ہو گیا علی بایا وہ سب سے دعلا ہو گیا اس محمد کے قدموں میں جب دلال آیا گلیوں کا امام ہاں سبحان اللہ اس لئے میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اس حرمت کے تقلوں میں آپ سب سے آلے ہوتا ہوں لیکن آج ایک ایسا تم چاہتا ہے جو یہ کہتا ہے ایک یہ کہتا ہے کہ جنبی کے روزے پر سوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ایک یہ کہتا ہاتا کہ جنبی کے مسلم پر پڑے ہیں وہ ٹھیک نہیں بہرادہ اس طرح پاپ پاہ نہیں لینا جہاں جہاں لے جانا چاہتا گرس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نبی کی شان میں ایک ہندو میرا نبی کی شان میں قصیدہ پڑتا ہے اور حضور کے آنے سے پہلے کی کیفیت بتاتا ہے کیوں اس لئے کہ حضور کو اسی دنیا میں آیا تھا حضور کو نہ نہ ہوتا تو کائنات کا یہ نظام سگایا نہ جاتا حضور کو نہ نہ ہوتا یہ مسجدے نہ ہوتی یہ مدرسے نہ ہوتے یہ مکاتب نہ ہوتے یہ انبیاء نہ ہوتے یہ سلحہ نہ ہوتے یہ علمہ نہ ہوتے حضور کو نہ نہ ہوتا تو سجید کو صلاحات نہ ملتی اور قرآن کو صحابہ نہ ملتی اور علی کو شجاعت نہ ملتی حضور کو نہ نہ ہوتا تو نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتے یہ کائنات نہ تھا بے زک سبحان اللہ کسی شاہد نے کہا یہ خوب انداز نے کہا ہے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رکم نہ ہوتا تو نقشش کی اُبھر نہ سکتا وجودِ لوگوں کلن نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمائیا جو تیرا اکسے کرن نہ ہوتا بارگاہیں ازل سے تیرا خطاب خیرال امم نہ ہوتا نہ روئے ہوئے نقاب ہوتا نہ ظلمتوں کا حجاب ہوتا نہ روئے ہوئے سے نقاب ہوتا نہ ظلمتوں کا حجاب ہوتا فروغِ پرشِ نگاہِ علقاء اگر فروغِ حرم نہ ہوتا حضور کو نہ نہ ہوتا تو مجھ بھی نہ ہوتا اب یک شخص میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مانانا آپ بہتے سے چھکریں چھلا رہے ہیں کہ حضور کو آنا تھا حضور کو آنا تھا حضور کو آنا تھا تو حضور ہی آ جاتا ہے حضور کے آنے سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر ایسا تب لگنا کو کیوں بھی جائے جائے گا حضور کو آنا تھا حضور ہی آ جاتا ہے حضور کے آنے سے پہلے انبیت یوں بھیجے گئے میں نے کہا اس لیے تاکہ راستہ بڑھ جائے تاکہ دنیا آ جائے حضور کو آنا ہے امام حضور کو آنا ہے امام حضور کو آنا ہے امام حضور کو آنا ہے انبیاء بھی آگے نبی بھی آگے مختدی آگے اب امام آتا ہے اس نے کہا مولانا بہت سے رجل نہیں آئی میں نے کہا دیکھئے آپ ایک چلسہ کرتے ہیں بہت بھولا چلسہ ہے اس چلسے میں میں کسی پڑے مولانا صاحب کو بلاتے ہیں مولانا چطربیدی کو اس چلسے میں بلاتے ہیں مولانا چطربیدی کا نام ایک بہت بڑے اشتہار میں شائع کر دیا جاتا ہے اور اشتہار کو شہر کے اردگرد لگا دیا جاتا ہے حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کل کل فلا جگہ پہ پہ کل فلا مطام پہ پہ مولانا چطربیدی کی تقریر ہے حالانکہ اس اشتہار کے اردگرد اور بھی چھوٹے چھوٹے مقرروں کے نام ہیں لیکن لوگ یہ نہیں کہتے کہ فلا آدمی آ رہے ہیں ملکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کل فلا جگہ پہ مولانا چطربیدی کی تقریر ہے لیکن جب جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو میں کیا دیتا ہوں کہ اسٹیج پر مولانا چطربیدی نظر نہیں آتے تو میں جلسہ کے انتظامیہ سے پوچھتا ہوں کہ جناب اصل تقریر تو مولانا چطربیدی کی ہے اور مولانا چطربیدی نظر نہیں آتے تو جلسہ کے انتظامیوں مجھے بتاتے ہیں کہ واقعی آپ کا کہنا درست ہے کہ اصل تقریر تو مولانا چطربیدی کی ہے لیکن ہم نے مولانا چطربیدی کو آنے سے پہلے مجمع جمع کرنے کے لیے محفل کو سمارنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مقرروں کو لگا دیا تاکہ جب مفل سار جائے گی تاکہ جب مجمع اکٹی ہو جائے گی تو آخری میں اس شخص کھولایا جائے گا جس کو لانے کے لیے چلسہ بنایا گیا کہا بات سمجھئے کہ خدا نے جب فطرت رہی اشتہائی شاہد دیا تو سب سے پہلا اور موٹا نام آمنہ کے دورے یتین کا دے دیا اور اس کے عشد دیگر میں ایک لات چوٹیس ہزار انبیاء کے نام مطور مقدر اور خطیب کے دے دیئے اور خردہ کا اور فطرت کا جلسہ جب وہ شروع ہوا تو سب سے پہلے نو علیہ السلام آئے پھر نو علیہ السلام کے بعد ہے شیس علیہ السلام آئے پھر زکریہ علیہ السلام آئے یہ سلسلے بار ہے ایک لات چوٹیس ہزار انبیاء کی ارام آگئے ہیں اور جس وقت محفیل سمر گئی اور دنیا کے بڑے سے بڑے پیغمبر دنیا میں آ چکے مو علیہ السلام آ چکے آدم علیہ السلام آ چکے تو اخیر میں مکہ اور مدینہ کی احسن خسدیب کھولایا گیا جس کے لانے کے لیے اس جلسہ کو بنایا گیا تھا فرمایا کہ پیغمبر احسن میں تجھے لانا تھا تیرے لانے کے لیے کائناتِ انسانی کا یہ جلسہ کھولایا گیا شروع دوستو جب حضور آگئے تو دنیا میں بہار آگئے ہیں حضور آگئے ہیں تو دنیا میں خوشی نہیں آگئے ہیں جس کو نبی کے آنے پہ خوشی نہ ہو جس کو نبی کے آنے پہ خوشی نہ ہو تو اس سے پرابر دو دنیا میں کون ہوں اسی کو کسی شاہد نے اپنے انداز میں کہا ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے کہ وہ آئے جن جو آنے کی زمانے کو ضرورت کی وہ آئے جن کی آمد کے لیے پہ چین فترت کی وہ آئے نرنے دعوت میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے جن یہ یعبی میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے مسترمتی جس کی خاتر با دیئے بھا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترس 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 دیکھئے دیکھئے حضور کے نام ترس تین چیزیں سامنے آنے ہیں آپ لوگ کی اجازت ہوں بتاؤں جی ہے سر آپ لوگ ساتھ دیں گے نام آخر تک کیونکہ اصل صدیب ہی پاکی ہے چنگ چانگ 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 نمتظیر آپنا ان لوگ ہیں اس لئے یہ اگر آپ جانا شروع کر دیں گے تو فیر فیر کیونکہ کوئی بھی ہوں کر رہے جب کوئی اپنا کلام شروع کر دیتے ہیں تو مجموعہ جب ہو تو اسی کی حساب سے وہ بولنا شروع کر دیں گے اس لئے جانے کا محب بالکل نہیں ہے بہر آپ نے یہ کہہ آیا کہ نبی کے نام پر اور نبی کے ذکر پر تین چیزیں سامنے آتی ہیں کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں سامنے آتی ہیں اے 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 ملالا دوسری چیزیں نبی کی تاریخ اور تین چیزیں سامنے آتی ہیں